موسیقی کو یاد ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کیمرے میں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ الہوکیر ٹائم اور پرانا والا الہوکیر کس کس کو یاد ہے جو کہ ظاہری سے پہلے آتا تھا اسماک کی طرف جہاں اسماک بھی ہے پارک اور اب تک اسماک تو ہے پر الہوکیر جو ہے وہ کچھ سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا تو میرا تو پورا بچپن وہیں گزرا ہے اس طرح کہ ہر عید ہو بکرائید ہو کوئی بھی کسی کے برڈے ہو تو ہم لوگ یہی کرتے تھے کہ ہم الہوکیر جاتے تھے یہاں تک کہ ہماری سکول میں کوئی ٹرپ بغیرہ بھی ہوتے تھے تو وہ بھی ہمیں الہوکیر ہی لے کر جاتی تھی اور وہ بہت بڑا تھا جو لوگ پاکستان کراچی میں رہتے ہیں سمجھے جیسے ہمارا الہدین پارک ہے اور لاہور بغیرہ کے پارک کا تو مجھے اتنا نہیں پتا پر جیسے الہدین ہو گیا تو الہدین جیسا ہی تھا اب جو یہ نیو بنا ہے یہ بنا ہے یہیں مکتہ میں وہ تھوڑا مطلب زائدی سے پہلے آتا تھا تھوڑا ہائیوئی روٹ پر تھا لیکن یہ جو ہے یہ مین سٹی میں ہی ہے اور یہ ہم آگئے ہیں اس کے فرنٹ پر اچھا یہ جیلوکیر ہی ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہے مطلب یہاں زیادہ در ریسٹرینٹس وغیرہ اور جو کٹس کا ایریا ہوتا ہے کٹس پلے ایریا وہ ہی ہے اور پارک ہے تو بڑوں کے جھولے تو یہاں اتنے نہیں تھے تو آپ لوگ جب تک لوگ ایر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگ اسے ایک ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی تھی جو کہ میں کافی دن سے چاہ رہی تھی کہ میں اس پر ویڈیو بناوں پر میری سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بناوں نہیں بناوں پر اب میں نے سوچا کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے جاننے کی یہاں کی انفرمیشن کی تو میں اس کے اوپر ویڈیو لازمیں بناوں سب سے پہلے تو میں نوش سے ہی سٹارٹ کروں گی نوش کچن روٹین جو ہم سب ہی ان کو جانتے ہیں نوش ویڈیو بھی ان کے چینل ہیں ہم سب ان کی ویڈیوز جو ہیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور وہ بھی یہی سعودی عرب کی تھی ظاہر ہماری کمیونٹی کی ہی کہلیں ہم سعودی عرب والوں کی تھی اب وہ دبائی جا چکی ہے تو ان کی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے ٹرولرز اور ہیٹرز کا ذکر کیا کہ کس طرح ان کو وہ تنگ کر رہے ہیں اور میں نے بھی یہ بات نوٹ کری تھی کیونکہ میں نے ان کی جو کوری ٹریبل سریزیں وہ دیکھی تھی اور ان کے میں کافی ویڈیو وغیرہ ووچ کرتی رہتی ہوں کیونکہ مجھ ان کے ریسپیز بہت اچھی لگتی ہیں وہ ہوتی یونک اور ہٹکے ہوتی ہیں تو ایک بات مجھے بھی سمجھ نہیں ہی تھی کہ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ باہر رہتے ہیں یا اتنا آسان نہیں ہوتا تو دیکھیں ہاں باہر جانا اتنا آسان نہیں ہے پر ہم کہیں وہ کہیں مطلب میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ ہم کہیں لندن یا امریکہ نہیں گئے اگر ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اور ماں سے ہم دوبئی چلے جاتے ہیں تو اس میں اتنی بڑی یا اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے ان لوگوں کی نہیں ہے جو یہاں کافی سال رہ چکے ہیں جس سے میں ہوں میں کافی سال سعودی عرب میں رہ چکی ہوں اگر مجھے اپنا سب کو شفٹ کرنا پڑے دوبئی میں تو میں آرام سے کر لوں گی کیونکہ یہاں کے اور دوبئی کے جو تقریبا لاؤز ہیں رولز ہیں اور جو بھی ہوتے وہ تقریبا سیم ہی ہے لائف سٹائل وغیرہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے پر اگر مجھے بولا جائے کہ کینیڈا جا کے شفٹ ہونا ہے یا اسٹریلیا وغیرہ تو ہو سکتا ہے میرے لئے پرابلم ہو تو بس مجھے یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو بنائی بہت لمبی ویڈیوز میں انہوں نے بہت اچھے سے ڈیٹیل سے سب کو سمجھایا ہے اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں یقین کرتے اور یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں ان کا تو یہ ہے وہ ہے تو دیکھیں ایک چیز کہ اگر آپ کسی بھی دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ کا کوئی جاننے والے رہتا ہے تو آپ کی سمجھیں 50% پرابلم تو وہیں حل ہو جاتی ہے جاننے والا بھی ایسا جو آپ کو گائیڈ کرے کچھ دینا آپ لوگ کسی کے گھر رہ لیں اور پھر وہ آپ کو گائیڈ کر سکے جیسے میں اپنا بتا دوں میرے پاس انسٹیگرام پہ بہت میسیجز آتے ہیں یوٹیوب پہ تو میں بھی نیو نیو ہوں پر انسٹیگرام پہ میرے پاس بہت میسیجز آتے ہیں مکہ سے ریلیٹڈ کے آپ ہمیں مکہ کے جو آپ رہتی ہیں وہاں کا رینٹ بتاتے ہیں اپنے ہاؤس کا اور وہاں سے کوئی جوبز بتا دے اور ہم وہاں کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ مجھے انڈیا سے بھی میسیجز آتے ہیں کوئی وزٹ ویزے کے لیے پوچھتا ہے کوئی کام ہے کی نہیں ہے تو میں ان کو اچھے سے پروپر گائیڈ کرتی ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کا میرا یہی مقصد ہے کہ اگر کسی کو کچھ انفرمیشن لینی ہو کچھ پوچھنا ہو تو وہ مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتا ہے میں آپ کو اچھے سے سمجھا دوں گی میں الگ الگ سب سے بات کر لیتے ہیں انسٹاگرام پہ اور اگر کچھ کوئیسن ٹاپکس جو میں دیکھوں گی کامن ہیں تو اس کے اوپر میں ایک پروپر ویڈیو بھی بنا دوں گی تو بس یہ تھا آج کا میرا ٹاپک اور مجھے لگتا ہے میں نے شاہر طریق سے کلیر نہیں کر پائی اپنا پوائنٹ آف یو میرا بس مقصد ویڈیو کا بنانے کا یہ تھا کہ آپ لوگ اتنے جلدے کسی کو بھی جج کر کے ٹرول مت کیا کریں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اتنا آسان نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے کوشش سے میں تو اگر آپ فینینشلی سٹرونگ ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی جا کر شفٹ ہو سکتے ہیں تو بس یہ تھا آج کا میرا پوائنٹ آف یو جو مجھے شیئر کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ مجھے نوشکر ڈیسیجن بہت اچھا لگا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ ظاہر ہے مشکل اس حوالے سے تھا کیونکہ ان کے دو بچے ہیں اگر صرف ہزبن لائف ہوں تو وہ تو کہیں بھی جا کر ایجسٹ کر لیتے ہیں اپنی نیو لائف سٹارٹ کر دیتے ہیں پر بچوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا جو کہ بہت اچھا لیا اور بس یہی کنگی کے ہر ایک کی اپنی لائف ہوتی ہے جو اپنی لائف میں جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں اس سے خوشوں بجائے کے اس میں کھڑے نکالیں اور آج کا میرا بلوگ آپ کو کیسا لگا اور الحکیر آپ کو کیسا لگا مجھے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اپنے نیکس بلوگ میں تو تک لیے اللہ حافظ